آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج میں اپنے شو میں جو مدہ لے کر کیا ہے وہ مدہ ہے قطر نے فیفا ورلڈ کپ میں کتنی دولت ٹیموں کو لٹائی ہے یعنی ٹیم جو فیفا ورلڈ کپ میں کھیلی تھی ان کو کونسی ٹیم کو کتنے کروڑ روپیے ملے ہیں یہ راشی سو دو سو کروڑ سے بھی اوپر ہے اگر اس راشی کا آنکلن کریں گے تو پچھلی بار جو فیفا ورلڈ کپ ہوا تھا اس بار اس سے کہیں زیادہ راشی کا خرچ اس بار کے ٹورنمنٹ میں ہوا قریب دائیس سو بلینڈ ڈالر خرچ کی اوورال ٹورنمنٹ کی تیاریوں پر قطر نے ایسے میں جو انعامی راشی رکھی گئی یعنی جو انعام کے طور پر ٹیموں کو دیئے گئے ہیں ان ٹیموں کو کتنے روپیے کس کو دیئے گئے ہیں اس راشی میں بھی پچھلے ٹورنمنٹ کے مقابلے بڑھوتری کی گئی اس سال فیفا ورلڈ کپ قطر دوہزار بائیس میں تین ہزار چھے سو چالیس کرو روپیے ٹیموں پر خرچ کیے گئے یعنی ان ٹیموں کو انعام کے طور پر دیئے گئے جن ٹیموں نے اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیا سب سے زیادہ پیسہ ارجنٹینہ کو ملا کتنا ملا اس پر بھی چرچہ کریں گے لیکن شروعات کریں گے سب سے نیچے سے سب سے کم پیسے کن ٹیموں کو ملے اس ٹونمنٹ میں جو ٹیم راؤنڈ سکسٹین کے لیے بھی کوالیفائی نہیں کر پائی تھی ان ٹیموں کو بھی چہتر چہتر کروڑ روپیے پرتی ایک ٹیم کو دیئے گئے یہاں تک کہ قطر کی ٹیم خود قطر دیش کی ٹیم ایک بھی میچ نہیں جیت پائی تھی اس کے باوجود بھی اس ٹیم کو چہتر کروڑ روپیے سیونٹی فور دیکھا جائے تو یہ ایک بہت بڑی راشی ہے چہتر کروڑ روپیے ہر اس ٹیم کو دیئے گئے جو راؤنڈ سکسٹین تک بھی نہیں پہنچ پائی جن ٹیموں نے راؤنڈ سکسٹین میں انٹری کی لیکن وہ قوارٹر فائنل میں نہیں پہنچی یعنی راؤنڈ سکسٹین تک جو ٹیمیں کھلی ان ٹیموں کو ایک سو سات ایک سو سات کروڑ روپے سبھی الگ الگ ٹیموں کو دیئے گئے اس کے علاوہ قوارٹر فائنل سے پہلے جو ٹیمیں ہاری ہیں یعنی قوارٹر فائنل میں جو ٹیمیں آئیں اور سیمی فائنل تک نہیں پہنچیں قوارٹر فائنل یعنی جو آٹھ ٹیمیں تھیں اور وہ آٹھ میں سے جو چار ٹیمیں تھیں جو ہار کر کے قوارٹر فائنل میں باہر ہو گئیں تھیں قوارٹر فائنل کھیلنے والی ٹیموں میں تھیں پرتگال، برازیل، نیدرلینڈ اور انگلینڈ یہ سیمی فائنل تک نہیں پہنچ پائی تھی ان ٹیموں کو ایک سو چالیس ایک سو چالیس کروڑ روپیے دیے گئے اس کے علاوہ چوتھے نمبر پر اس ٹونیمنٹ میں رہی تھی مورکو کی ٹیم مورکو کی ٹیم نے چونکہ ارجنٹینہ کو بھی ہرائی تھا تو اس بار کافی چرچاؤں میں رہی تھی اور مورکو کی ٹیم چوتھے نمبر پر رہی یعنی پہلے سیمی فائنل میں ہاری پھر فورت اور تھرڈ پلیس کے لیے جو میچ ہوا تھا اس میں مورکو ہار گئی تیسے چوتھے نمبر پر رہی تھی چوتھے نمبر پر رہنے کے باوجود مورکو کی ٹیم کو دو سو چھے کروڑ روپیے دیے گئے تیسرے نمبر پر کرویشیا رہی اس کو دو سو تیس کروڑ روپے رہی اور رنر اپ یعنی سیکنڈ نمبر پر فرانس رہی جو فائنل میں ارجنٹینہ سے ہاری فرانس کی ٹیم کو دو سو اٹالیس کروڑ روپے کی راشی انعام کے طور پر ملی ہے اب بات کرتے ہیں ارجنٹینہ کی ارجنٹینہ چھتیس سال بعد وشو کپ جیتا ہے ارجنٹینہ نے لیونیل میسے کی پرفومنس دیکھنے لائق رہی اتحاسک رہی ان کو سرف سیسٹ پردرشن کا اوارڈ تو الگ ملا لیکن ارجنٹینہ کی ٹیم کو وشو کپ جیتنے کے لیے جو انعامی راشی ملی وہ تھی تین سو سیتالیس کروڑ روپیہ کل ملا کر کے قطر نے اس بار تین ہزار چھ سو چالیس کروڑ روپیہ صرف انعام کے طور پر ان ٹیموں کو بات دی ہیں اور پچھلے سال کے ٹونمنٹ کے مقابلے یہ تین سو تیس کروڑ روپیہ زیادہ راشی تھی یعنی قطر نے بھرپور دولت لٹائی ہے فیفا وائل کپ دو ہزار پائس پر دیکھنا اب یہ ہوگا کہ قطر کو اس سے آنے والے سمیں میں کتنا لاب ہونے والا ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کے اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دیوں میں ان لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ